بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں فش کی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں اس کے لئے میں نے مکرل فش لی ہے دھولی ہے اور ان کو میڈل میں سے کٹوا کے ساف کرا لیا تھا اور اچھے سے دھولی ہے اب اس کو میں تین کٹ لگاؤں گی گہرے کر کے گہرے سے کٹ لگانے ہیں نیچے تک نہیں لے کے آنا میڈل میں ہی رہیں یہ دیکھیں ایسے کٹ لگانے ہیں تاکہ مسالہ فش کی اندر اچھی طرح جذب ہو جائے دوسری کو بھی ایسے ہی لگا لیں گے دونوں سائٹ پہ لگائیں گے آج میں فش فرائی پین میں بیک کیسے کرتے ہیں وہ بنا رہی ہوں اور کم آئل میں کیسے فش کو اچھے سے آپ پکا سکتے ہیں مسالہ تیار کرتے ہیں ایک پلیٹ لی ہے اس میں 1 ٹی سپون سالٹ جائے گا 1 ٹی سپون ریڈ جلی پاوڈر 1 تھرڈ ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 تھرڈ ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا پاوڈر ڈالا ہے میں نے مکس کریں گے آپ یہاں پیچھائیں تو مینگو پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائی مینگو پاوڈر یا چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے لیمن لیا ہے اس کو کٹ لگا لیا ہے اور لیمن کے ساتھ مسالہ لگا کے اس ساری فش بھی لگا دوں گی اور اس طرح لیمن بھی اس کے اندر چلا جائے گا اس طرح فش کرسپ بھی بنتی ہے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساری فش بھی اچھے سے مسالہ لگا دیں گے مسالوں کی قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور کون کون سے مسالے آپ کو پسند ہیں وہ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ چاٹ مسالہ پسند کرتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں زیرا پاوڈر پسند کرتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسری کو بھی ایسے ہی میں نے لگا لیا ہے اب آپ دکھاتی ہوں آپ کو اب آپ اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں ایک دن کے لیے رکھتے ہیں میں اب بھی بناوں گی ایک اور ایک بعد میں ایک فرائی پان لیا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل شامل کی ہے آگ کا فلیم میڈیم رکھوں گی میں ڈیپ فرائی بلکل بھی میں نہیں کروں گی کیونکہ میں فش کو بیک کر رہی ہوں اب اس کی اوپر کیپ دے دیں گے آگ کا فلیم میڈیم رکھیں گے تاکہ فش پانی نہ چھوڑ دے میڈیم فلیم پہ اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اس کو اب اس کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں فش بائر سے کرسپی ہے اور اندر سے بلکل پک چکی ہے اب دوسری سائٹ بھی اسی طرح پکا لیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں فش تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو سرب کر کے دکھاتی ہوں یہ بائر سے کرسپی اور اندر سے بلکل پکی ہے اور سافٹ ہے لنچ کے لیے یہ ہلڈی ریسپی ہے اگر میری ریسپی پساد آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ کو بروقت پہنچ جائے موسیقی موسیقی موسیقی